السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم تیسری جماعت کا ماحولیاتی مطالعہ پڑھیں گے اگر آپ میرے چھانل پر نئے ہو تو چھانل کو سبسکرائب کریں اور بیلہ قائن کو دوا دیں پچھلے کلاس میں ہم فور چھپٹرز کو دیکھے تھے تھرٹ کلاس ایویس آج باقی کے چھپٹرز دیکھ لیتے ہیں گزا اور صحت ہم مختلف قسم کی گزائی اشیاء کھاتے ہیں جو کہ ہمیں جو آسان سے دستیاب ہوتی ہیں اس کا ہمیں استعمال کرتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ چاول کھاتے ہیں کیونکہ چاول آسانی سے ہر جگہ دستیاب ہوتا ہے چاول کے علاوہ دودھ دہی اڈلی دوسہ وغیرہ انڈے بھی وغیرہ کا بھی استعمال کرتے ہیں میں شاکر ہوں میرا تعلق زلہ کرنول سے ہے میں جوار کی روٹی کھاتا ہوں یعنی کرنول میں زیادہ جوار کھاتی ہیں اس لئے جوار کی روٹی کا استعمال ہوتا ہے میں رفی ہوں میں کاکیناڑا میں رہتا ہوں جو کہ کاکیناڑا کے ساحلی علاقہ ہے تو وہاں پر آسانی سے ساحلی علاقہ میں مچھلی کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے مچھلی کا سالن کھا رہا ہوں میں زینت ہوں میرا تعلق سرکا کلم سے ہے جو کہ کھیر دلیا وہاں فیمس ہے کھیر دلیا پی رہی ہوں ہمیں غزہ کیوں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ زندہ رہنے کے لئے اور کام کرنے کے لئے کھیلنے اور دوڑنے کے لئے ہمیں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اگر غزہ نہ کھائے تو نہ ہم کھیل سکیں گے اور نہ ہی کچھ کام کر سکیں گے اور بچے کلاس میں بیٹ بھی نہ سکیں گے اور کوئی بھی کام ٹھیک سے ٹھیک طرح سے کرنا ہی پائیں گے تو سب کام کرنے کے لئے ہمیں کھیلنے دوڑنے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ توانائی ہمیں کس سے حاصل ہوتی بولے تو غزہ سے ہمیں توانائی حاصل ہوتی ہے کام کرنے بڑھنے اور زندہ رہنے کے لئے ہمیں غزہ کا استعمال کرنا لازمی ہے یعنی ضروری ہے مختلف عمر کے لوگوں یک ہی غزہ کا استعمال نہیں کر سکتے کیوں بولے تو شیرخوار بچوں میں دانت نہیں ہوتے اس لئے وہ غزہ چبانے کے چبانے نہیں سکتے تو اس لئے ان بچوں کو کونسی غزہ دیتی ہیں دودھ دیتی ہیں اور نرم غزہ دی جاتی ہے ایسے ہی بڑھوں کے لئے بھی دانت گر جاتے ہیں تو وہ غزہ کھا نہیں پاتے تو چبانے نہیں سکتے اس لئے ان کو بھی بڑھوں کو بھی نرم اور ملائم غزہ کا استعمال کرتے ہیں غزہی عادتیں عمر کے لحاظ سے کیا ہوتی ہیں چھنجس ہوتے ہیں یعنی بدلتے ہیں ہمیں غزہ کو پودوں اور جانوروں سے ہمیں غزہ حاصل ہوتی ہے پودوں سے بھی جانوروں سے بھی غزہ حاصل ہوتی ہے جو پودوں سے حاصل ہونے والی غزہ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہم پودوں کے مختلف حصوں کو بطور غزہ استعمال کرتے ہیں بعض پودوں کے پتے کھاتی ہیں تنے پھول پھل بیج اور جڑوں کو بھی بطور غزہ استعمال کرتے ہیں چاول ہماری سب سے اہم غزہ ہے چاول کو دھان سے حاصل ہوتا ہے ہم گہوں جوار اجناس کو بھی بطور غزہ استعمال کرتے ہیں چاول کے علاوہ لوگ باجرہ راگی اٹالین ملیٹ جیسے دیگر اجناس کا بھی بطور غزہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ پودیں دھان سے گہوں سے باجرہ ادرک آلو ملی شلجم گازر یہ سوبا کر ہمیں پودوں سے ہی حاصل ہوتے ہیں شکر اور گوڑا کو گنے سے حاصل ہوتا ہے ہم ماؤز اور پھول گووی کے پتوں کو بھی بطور غزہ استعمال کرتے ہیں لونگ دراصل ذائخے دار کلیاں ہی جنہیں مسالے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ غزہی اشاہ کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے لونگ مسالے دار اشیاں ہونے کی وجہ سے عام نارنگی پھنس پپائی سے موز انگور خربوز اور تربوز وغیرہ فل کھانا ہمیں بہت پسند ہے پھل کھانے سے ہمارا جسم بھی صحت مند رہتا ہے یعنی غزہ میں پھل بھی لینا ضروری ہے صحت مند رہنے کے لئے مشروم ایک خسم کی فنجی ہے یعنی فنگس جو بہت مخوی ہوتی ہے ٹاماتر اور ککڑی کھیرہ بھی پھل ہی لیکن انہیں ہمیں ٹاماتر کو کھیرہ اور ککڑی کو بطور ترکاری کے طور پر ہمیں استعمال کر سکتے ہیں مونگ فلی، تل، رائی، سورج مکھی اور زیتون کے بینجوں سے ہم پکوان کا تیل حاصل کرتے ہیں مونگ فلی، رائی، سورج مکھی ان بینجوں سے تیل نکال کر اس کو پکوان میں استعمال کرتے ہیں ہم کاجو، مٹر، لوبیا اور مونگ فلی کے بیج بھی کھاتے ہیں دالیں جیسے تور، مونگ، ماش، اجناس جیسے دھان، گہوں وغیرہ ایسوب آ کر کس میں آتی ہیں؟ بینجوں میں آتے ہیں ایسوب بیج ہیں ان تمام بیجوں کو پکوان میں استعمال کرتے ہیں اب ہم پودوں سے حاصل ہونے والی غزہ کو دیکھے تھے اب ہم جانوروں سے کون سے غزہ حاصل ہوتی ہے ہم گوشٹ اور انڈوں کو غزہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ دودھ بھی پیتے ہیں گائیں، بکری اور بھائیں سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ دودھ حاصل ہوتا ہے دودھ سے ہمیں مختلف اشیاں حاصل ہوتے ہیں جیسے کہ دہی، گھی، مکھی، مکھی، پنیر اور غیرہ آپ کو دودھ سے ہی ہمیں ملتا ہے ہم بطخ اور مورید جیسے پرندوں کو انڈے اور گوشٹ کے لیے ہی پالتے ہیں لوگ بکری، بھیڑ، کھنزیر اور بھینس وغیرہ جانوروں کو پالتے ہیں بعض لوگ ان جانوروں کا گوشٹ استعمال کرتے ہیں اس لئے انہیں زیادہ طور پر پالتے ہیں سمندری جانور جیسے کہ مچھلی، جھینگے، کھیکڑے اور گھنگے وغیرہ کو بھی بطور گزہ کے طور پر ہمیں استعمال کرتے ہیں شہد کی مکھیاں پھولوں سے رسی کھٹا کرتے ہیں اور اس شہد کو شہد کی شکل میں چھتے میں زخیرہ کرتے ہیں ہم شہد کو چھتے سے شہد حاصل کرتے ہیں پرندے اور جانور کونسی غزہ کھاتے ہیں حامید کی ماں مونگ پھلی کے بیج ایک تھالی میں رکھ کر سکا رہی تھی حامید نے دیکھا کہ گلہری سہن میں موجود درخ سے نیچے اتری اور بیج کھانے لگی اتنے میں ایک کوہ بھی وہاں پہنچا بیج کھانے لگا پرندے اور جانور مختلف قسم کے غزہ کو استعمال کرتے ہیں اس سبق سے ہم نے کیا سکھا زندہ رہنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے غزہ سب کو لازمی ہے ضروری ہے پرندوں اور جانوروں کے لیے بھی غزہ کا ہونا ضروری ہے مختلف عمر والوں کے لیے غزہ مختلف قسم کی ہوتی ہے پودوں اور جانوروں سے ہمیں غزہ حاصل ہوتی ہے ہم مختلف پودوں کے پتے ہو تنے ہو پھول ہو پھل ہو بیج اور جڑوں کو بھی بطور غزہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں جانوروں سے ہمیں دودھ ملتا ہے اور گوشٹ انڈے بھی حاصل ہوتے ہیں پانی خدرت کا ایک تحفہ ہے پانی سب کی ضرورت ہوتی ہے یعنی نہ پکانے نہ ہانے پینے ہر کام کے لیے بھی پانی کیا ہونا سخت ضرورت ہے صفائی کرنا پودوں کو پانی دینا کپڑے دھونا ہر چیز کے لیے بھی پانی کی ضرورت سخت ضرورت ہوتی ہے زیرات کے لیے آگ بجانے کے لیے مچھلی پالن تمام کاموں کے لیے پانی ہونا لازمی ہوتا ہے ورلڈ وارٹر ڈے کپ مناتے ہیں بولتا ہے عالمی یومیاب ٹونٹی ٹو مارچ کو ورلڈ وارٹر ڈے کو مناتے ہیں پانی آ کر کہاں کہاں سے انسان کے تعمیر کردہ پانی کے ذرائع آ کر ڈیام، نہر، کنوہ، ہینڈ پمپر، ٹیوویل، بورویل آ کے انسان کے تعمیر کردہ پانی کے ذرائع ہی زمین کا تین چھتائی حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے زمین پر بہت زیادہ مقدار میں کیا موجود ہے؟ پانی موجود ہے لیکن گیتا کی چاچی کہتی کہ پانی کی بڑی خلت ہے پانی کی بچت کرنا چاہیے جس طرح آج ہم پانی ضائع کر رہے ہیں اسی طرح ضائع کرتے جائے تو وہ دن دور نہیں کہ ہمیں پینے کیلئے بھی پانی محسر نہیں ہوگا یہ سچ ہے پینے کا محفوظ پانی انسانی سرگرمیوں کے وجہ سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے ہمیں ساف سترہ پانی پینا چاہیے حکومت کی جانب سے تمام لوگوں کو محفوظ پینے کے پانی کی سکیم کے تحت ساف پانی سربرا کیا جا رہا ہے آلودہ اور غیر محفوظ پانی نہیں پینا چاہیے زیادہ تر آ کر پیکٹ والا اور پانی کھلی بوتلوں کا پانی ہرگیز نہ استعمال کریں پینے کے لئے استعمال کیا جانا والا پانی جراسیم سے کیا رہنا پاک اور سافر سترہ رہنا چاہیے پانی کو ساف کرنے کا عام طریقہ کو پانی کو جوش دینا اُبالنا پینے سے پہلے پانی کو جوش دے کر تھنڈا کرنا چاہیے اس کے بعد استعمال کرنا چاہیے وارٹر فلٹر اور وارٹر پیوری فائر کے ذریعے ہم پانی کو ساف کر سکتے ہیں پانی کو ہمیشہ ساف اور بند برطنوں یا باطلوں میں زخیرہ کرنا چاہیے پانی کو ہمیشہ ڈھانکہ رکھنا چاہیے بند بوٹلوں میں اس کا زخیرہ کرنا چاہیے اب تک ہم نے دعا کی گھنٹی جماعت کی گھنٹی اور وقفے کی گھنٹی کے نام سنا ہے لیکن اب حکومت آنڈرہ پردیش ایک خاص گھنٹی کو بھی متعارف کروایا ہے جو ایک دن میں تین بار بستی ہے وہ کونسی ہے بولے تو پانی کی گھنٹی ہے یہ آ کر دن میں کتے بار تین بار بستی ہے جو آنڈرہ پردیش میں پیارے بچوں میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں پانی بہت خیمتی ہے برائے مہربانی اسے ضائع مت کیجئے پانی کو ضائع کرنے سے کیا ہوتا ہے بولے تو پانی کی زیادہ خلت آ جاتی پانی کی بچت کرنا چاہیے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف کام انجام دینے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں بارش کا پانی بارش آ کر پانی کا سب سے ہم خدرتی ذریعہ ہے سمندر دریا جھیل ندیا نالے تالاب اور چشمیں یہ آگر آکھو پانی کے خدرتی ذرائعیں ہیں ڈیام کنویں ٹیوویل ہینڈ پمپ اور نہریں انسان کے تعمیر کردہ بنائے گئے پانی کے ذرائعیں ہیں خدرتی ذرائعہ کے سمندر دریا جھیل ندیا تالاب چشمیں انسانی سرگرمیوں کے وجہ سے پانی کیا ہوتا ہے آلودہ ہو رہا ہے ہمیں ساف سترہ اور محفوظ پانی پینا چاہیے پانی کو ضائع مت کریں نیکسٹ ہے رہائی جگہ سب کے لیے رہائی جگہ الگ الگ رہتی ہے غارج ہو پڑی کوئلو مکانہ پختہ مکانہ یہ سب مکانات کے اقسام ہیں اب تک ہم نے مکانات کی بترہ جرتخہ سے متعلق معلومات حاصل کی ہیں آئیے اب ہم معلوم کریں گے کہ ہمارے اطراف و اقناف مقامات کی تعمیر کس طرح کی جاتی ہے وہاں کی موسم آب و موسم کے امور اور معاشی حالت دستیابی تعمیر یہ شیاہ جگہ کی دستیابی کے اوپر ڈیپینڈ رہتا لوگوں کے مکانات کی تعمیر وہاں کی آب و ہوا معاشی حالت دستیابی تعمیری اشیاں جگہ کی دستیابی میں چندو ہوں میرا نلہ ملہ کے گھنے جنگل میں رہتا ہوں میرا مکان ہے ہمارے اطراف و اقناف کئی جانور اور پرندے رہتے ہیں میرے والدہ ان جنگل سے ہمیں خسم کے پھل بسلے شہد عملی صاحب ان کے بیج اکھٹا کرتے ہیں اور انہیں بازار میں فروق کر کے گھر کے لئے ضروری ترکاری سابون سودا سلوف خریدتے ہیں میرا نام راجو ہے ہم جھوپڑی میں رہتے ہیں یا کر جھوپڑی اس کی چھت ہے گھاس پوس گھاس پوس ناریل کے پتے یا تار کے پتوں سے بنائی جاتی ہے پتوں سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے یا کر کیا ہے جھوپڑی ہے جو رہائش کا یہ خسم کا گھر ہے میرا نام رانی ہے ہم کوئلو کے مکان میں رہتے ہیں اس کی دیواریں کوئلو کے مکان میں انٹ اور سیمیٹ سے بنائی جاتی ہیں اس کی چھت کوئلو سے ڈھکی ہوئی ہے ہمارے ہانیم کا درخت اور ایک چھوٹا سا بغیچا بھی ہے میرا نام سلیم ہے فتر سے بنائے گئے مکان میں رہتے ہیں مکان کی دیواریں اور چھت فتر سے بنائی گئی ہیں اس قسم کے مکان کہاں دیکھتے ہیں بولے تو رائل سیما کے ازلا میں دیکھے جا سکتے ہیں میں رادہ ہوں ہم اپارٹمنٹس کی تیسری منزل پر رہتے ہیں اس کی دیواریں انٹ سیمنٹ اور لکڑی سے بنائی گئی ہیں چھت کانکریٹ سے بنی ہوئی ہے جو اس کی چھت کانکریٹ سے جو ستنوں پر خائم کی گئی ہے میرا نام زاکر ہے ہم پختہ مکان یعنی ویلہ میں رہتے ہیں اس کی دیواریں انٹ اور سیمنٹ سے بنائی گئی ہیں ہمارے مکان میں چار کمرے ہیں فرش پر سنگے مرمر بچھایا گیا ہے ہمارے یہاں خوبصورت بگیچہ اور کار کھڑے کرنے کی جگہ بھی موجود ہے میں شیلہ ہوں ہم خیمے میں رہتے ہیں یہ آکر کیا ہے خیمہ ہے جو کینواز کپڑے سے بنایا گیا ہے سہارے کے طور پر بانس کے کمبھے استعمال کیے گئی ہیں ہم خانہ و بدوش جندگی گزارتے ہیں یعنی ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کو خانہ و بدوش بولتے ہیں کاروان اس قسم کے مکانات پہیوں پر تعمیر کیا جاتے ہیں ایسے مکانات کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ کیا کر سکتی منتخل پہنچا سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچا سکتے ہیں آپ کس قسم کے مکانات میں رہتے ہیں ایسے مکانات جن کے مقامات تبدیل ہوتے رہتے ہیں انہیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتخل کیا جا سکتا ہے ایسے مکانات کو کیا بولتی ہیں عارضی مکانات بولتی ہیں ایسے مکانات جن کو حرکت نہیں کیا جا سکتا اور ایک ہی جگہ اور انہیں دوسرے مقامات تک منتخل نہیں کیا جا سکتا اس کو مستخل پرمننٹ مکانات کہلاتے ہیں کچھے اور پختہ مکانات کیا ہی اب تک ہم مختلف قسم کے مکانات کے بارے معلومات حاصل کر چکے ہیں مکانات کو دو زمروں میں تخسیم کیا جا سکتا ہے کچھے مکانات پختہ مکانات مٹی اور کھاسپو سے بنائے گئے مکانات کو ہی کچھے مکانات کہتے ہیں تمام جھوپڑیوں کا شمار کچھے مکانات میں ہوتا ہے انٹریت فولہ سے بنائے گئے مکانات کو پختہ مکانات کہا جاتا ہے یہ بہت مضبوط اور پائے دار ہوتے ہیں پک کے مکانات چھت کے مختلف اقسم مکان کے بالائی حصے کو ہی چھت کہتے ہیں کانکریٹ کی چھت دھاتی شیٹ کی چھت گھاسپوس کی چھت کوئیلو کی چھت یہ مختلف قسم کے چھتیں ہیں جانوروں کو بھی رہنے کے لیے ریائش گاؤں کا ہونا ضروری ہے یہ جانوروں کو انہیں سردی سے گرمی سے بارش دشمنوں سے محفوظ رکھتے ہیں مختلف جانوروں کے ریائش گائیں مختلف ہوتے ہیں چند جانوروں جنگل میں رہتے ہیں اور چند جانور ہمارے ساتھ زندگی گزارتے ہیں چند جانور اپنی ریائش گاہ خود بنا لیتے ہیں مثال کے طور پر جنگلی جانور جیسے شیر اور ریج غاروں میں رہتے ہیں خرگوش اور گلاریاں بلوں میں رہتے ہیں پرندے گھنسلوں میں زندگی بسر کرتے ہیں درخت پر بندر بل میں یہ خرگوش ایسا گھنسلے میں چڑیاں یہ غار میں رہتے ہیں ساپا کو پٹے میں مریوں کا ڈربا کتے کا گھرئے خنزیر کا باڑ استبلہ کو گھوڑا چنٹیاں کو بل میں رہتے ہیں یہاں کو بکریاں آں کو باڑ میں رہتے ہیں یہ تھا پرندوں کے گھنسلے دیکھئے بعض جانور جیسے بندر اور ہاتھی ہمیشہ جنگلوں میں گھومتے رہتے ہیں جن کا کوئی رہائش گاہ نہیں ہوتا کس کا ہاتھی کا بندر کا رہائش گاہ نہیں ہوتا ہے پرندوں کے گھنسلے پرندوں کی رہائش گاہوں کو گھنسلہ کہتے ہیں پرندے انڈے دینے اور بچوں کے افضائش کرنے کے لیے گھنسلہ بناتے ہیں وہ اپنا گھنسلہ بنانے کے لیے کس کا استعمال کرتے ہیں ٹہنیوں کا کاریوں کا پتوں یا روئی کا استعمال کرتے ہیں یہ چڑیا ہے یہ درختوں یا مکانات کے لکڑی کے شہتروں پر اپنا گھنسلہ بناتی ہے یہ گھنسلہ بنانے کے لیے کاریوں گھاس پوس پتے اور روئی کا استعمال کرتی ہے ہدھود درختوں کی ٹہنیوں میں بڑے بڑے سراغ بنا کر اپنی رہائش گاہ بناتا ہے کون ہدھود بیا نامی پرندہ اپنا گھنسلہ بنانے کے لیے گھاس پوس اور ٹہنیوں کا استعمال کرتا ہے بیا کو اپنا گھنسلہ کس سے بناتا ہے گھاس پوس اور ٹہنیا اور داخل ہونے کے لیے گھنسلے کے نچلے سرہ میں ایک سراغ بناتا ہے ہم نے سکھا کہ پرندے اور جانور اپنی رہائش گاہ بناتے ہیں ہمارے اطراف و اکناف کئی طرح کے حشرات بھی پائے جاتے ہیں پرندوں کی رہائش گاہوں کو ہی گھسلہ کہتے ہیں پرندے انڈے دینے اور بچوں کے افضائش کرنے کے لیے گھسلہ بناتے ہیں وہ اپنا گھسلہ بنانے کے لیے کس کا استعمال کرتے ہیں ٹہنیوں کاریوں پتوں یا روئی کا استعمال کرتے ہیں کون پرندے یہ چڑیا ہے یا درختوں یا مکانت کے لکڑی کے شہتروں پر اپنا گھسلہ بناتی ہے گھسلہ بنانے کے لیے یہ کارڈیوں گھاسپوس پتے اور روئی کا استعمال کرتی ہے ہدھود درختوں کے ٹہنیوں میں بڑے سراغ بنا کر اپنا رہائشگاہ بنا لیتا ہے یہ دیکھے تھے بیا نامی پرندہ اپنا گھسلا بنانے کے لیے گھاسپوس اور ٹہنیوں کا استعمال کرتا ہے یہاں پر دیکھئے میں سلیم اور گھر والوں کے ساتھ رہتی ہوں میں جھری نامی چوہے کا انتظار کر رہی ہوں جو میرا ساتھی ہے اور وہ بل میں رہتا ہے بنٹی یہ کتہ ہے جو اس کے گھر کنال میں آرام کر رہا ہے گائیں بھیڑ بکری بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں مگر انہیں گھر سے باہر رکھا جاتا ہے یہ پالتو جانور ہیں آپ کی اور میری طرح پرندے اور جانور بھی آزادانا طور پر زندگی گزارنا اور زندگی کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں جانوروں کے تہیں ہماری میری رہم دلی گدشتہ پیر کے دن سکول کے راستے میں ہم نے درک سے گرا ہوا پرندے کا ایک گھوسلا دیکھا میں نے دیکھا کہ وہ انڈوں سے بھرا ہوا تھا راجو نے انڈوں کو توڑنا چاہا لیکن میں نے اس کو روکا اور سمجھائے کہ اس طرح انڈوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے یہ بری بات ہوتی ہے سوچئے کہ اس ماں اپنے انڈوں کے لیے کتنا ترستی ہوگی اس وقت ہم نے دیکھا کہ مادر کو اپنا گھوسلا تلاش کر رہی ہے تب راجو درخت پر چڑھ کر گھوسلے کی حفاظت کے ساتھ اس کے مقام پر رکھ دیا راجو اور رادہ دونوں نے مل کر اینارہ لگایا کہ جانوروں اور پرندوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے مکان ہمیں پناہ دیتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں ہمارے اطراف و اکناف و کئی خسم کے مکانات پائے جاتے ہیں سہلاب توفان جیسے خدرتی آفات کے دوران عارضی مکانات بنائے جاتے ہیں خانہ بدوش لوگ کس میں رہتے ہیں خیموں میں رہتے ہیں پرندوں اور جانوروں کی رہائش گاہ بھی ہوتے ہیں آپ اور میری طرح پرندے اور جانور بھی آزانہ ترزندگی ہو جانا اور زندگی کا لفت اٹھانا پسند کرتے ہیں یہ رہا آج کی کلاس انشاءاللہ نیکسٹ آگے کی کلاس میں دیکھیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کومنٹ کریں میرے چانل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ایک نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل سکے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حافظ